اسلام علیکم آج میں آپ کو آلو مطر کے چاول بنانا سکھاتی ہوں اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایک برے سائز کا چاولوں کا گلاس میں یہ والا گلاس استعمال کر رہی ہوں ایک درمیانے سائز کا پیاس ایک کپ مطر چار درمیانے سائز کے آلو ایک درمیانے سائز کا ٹماتر ہری میرچ اور ادرگ مسالے جو میں ڈالوں گی وہ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میرچ ہاف ٹی سپون سکہ دنیا پیسا ہوا ہاف ٹی سپون سفید زیرہ اور گرم مسالے میں میں ڈالوں گی لونگ بریالاچی دالچینی اور کالی میرچ پہلے ایک کراہی لیں اس میں اوئل ڈالیں جب اوئل تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو پیاس ڈال دیں پیاس کو براؤن کر کے اس میں آپ آلو اور ٹماتر ڈال کے اچھی طرح بون لیں اب دیکھیں ٹماتر گل گیا ہے اور اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم ساتھ ہی ہری میرچ اور ادرک ڈال دیں گے اب ساتھ ہی باقی کے مسالے بھی ڈال دیں گے نمک میرچ سکہ دھنیا پیسہ ہوا اور ان سب کو بھون لیں گے مسالوں کو بھوننے کے بعد اس میں مٹر ڈال دیں مٹر ڈالنے کے بعد ساتھ ہی پانی ڈال دینا ہے پانی آپ نے ون ان ہیف گلاس ڈالنا ہے اور تب تک ان کو پکائیں جب تک آلو اور مٹر گل نہ جائیں اب دیکھیں آلو اور مٹر گل گئے ہیں اب ہم اس میں چاور ڈالیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک پانی خوشک نہ ہو جائے اب پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہی اس میں ہم سفیہ زیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی یالو رنگ ڈال کر دھن پر لگا دیں گے دس منٹ کے بعد میں نے چاول چیک کیے ہیں چاول تیار ہیں اب ڈش میں ڈالیں اور سرف کریں اللہ حافظ